اور بارش کے بعد کراچی میں مسائل ہی مسائل شرح فیصل ڈیفنس اور کرنگی کے علاقے تاحال سے ریاب ہیں نشیدی علاقوں کا برا حال ہے پانی گھروں میں موجود ہے جبکہ شہریوں کا کوئی پرسانے حال نہیں مانسون بارشوں کے سلسلے نے کراچی کا ہلیا ہی بگاڑ دیا بادل ایسے بڑسے کہ جل تھا لے کٹیا سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا گزشتہ روز فیصل ویس پر سب سے زیادہ دو سو تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سرجانی ٹاؤن میں ایک سو پچاندے کمانی میں ایک سو انہتر اور نازم آباد میں ایک سو باسٹھ میلی میٹر بارش ہوئی شہر قائد کے کئی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی تاحال نہ ہو سکی ڈیفنس اور کورنگی کروسنگ تاحال زیرے آپ ہیں توفانی بارش سے نرسری فرنیچر مارکٹ میں پانچ سے سات پھر تک پانی جمع ہوا دکانوں میں پانی داخل ہونے سے قیمتی فرنیچر خراب ہو گیا بارش کے بعد مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں نیا نازم آباد میں ایدھی پاؤنڈیشن نے ریسکیو آپریشن کیا گھر کی چھتوں پر پناہ گزین اپراف کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا علاقہ مکینوں کے بطابق گلیسان جوہر بلوک فائیو میں نالا اوور فلو ہونے سے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سٹاف کالونی میں بھی پانی داخل ہو گیا جس کے باعث رہائشی کالونی کے خواتین اور بچے محصور ہو کر رہ گئے دوسری جانب منگو پیر جمع گوچ میں پانی داخل ہونے سے مدرسے کے طلبہ پھرس گئے ایدھی پاؤنڈیشن نے اطلاع ملتے ہی بورٹس کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا شہرہ فیصل پر گزشتہ روز پانی میں پھرچانے والی بے شمار گاڑیاں اب بھی موجود ہیں پانی کے باعث لوگ گاڑیاں سڑک پر ہی چھوڑ گئے تھے بارش کے بعد سے متعدد علاقوں میں بشری بحال نہ ہو سکی قائدہ باد گلچن حدید گلچن میمار میں بشری کی بندش کو چوبیس گھنٹے گزر گئے شہ فیصل کالونی گرین ٹاؤن شمسی سوسائٹی سمیت متعدد علاقے بھی متاثر ہیں ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق شہر میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں بشری بحالی کا عمل جاری ہے